دکٹر سجاد بخاری اور ضمیر کا سودہ کر کے آتی ہے اور سینیٹرز بن جاتے ہیں تو وہ قوم کے لئے کیا کریں گے وہ اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک پریسیڈنٹ سٹ کیا ہم نے مثال قائم کی اپنے بیس میمبرز کو ہم نے نکالا اور انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالہ دستی کرتے ہیں یہ آئین اور قانون کی بالہ دستی نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف چوری ہے محض اپنی چوری چھپانے کے لئے اور این آر او مانگنے کے لئے انہوں نے یہ حربوں کا استعمال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی میساق جمہوریت پر سائن کرنے والی جماعتیں اپنے ہی میساق سے جو ہے انہوں نے مو پھیر لیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پہلے کہتا رہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ چوروں کا ایک گٹ جوڑ ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا اور فیٹ اف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فانینشل ایکشن ٹاسک فورس کا جو بل اسمبلی میں آیا اس میں ہمیں مشروط کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ قومی اعتصاب بیروں کو ختم کر دیں تو ہم اس پہ سائن کر دیں گے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر نے یہ کہا اور بلیک میلنگ کا مقصد صرف اور صرف این آر او ہے اور انہوں نے ساتھ میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی جانے بشارہ کرتے ہوئے ان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ پریشر میں آ کر انہوں نے ان کو این آر او دے دیا لیکن میں این آر او نہیں دوں گا اور انہوں نے ایک اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں پرسوں یعنی ہفتے کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے وزارت عظمہ کا کوئی شوق نہیں ہے نہ ہی میرا پیسہ باہر ہے نہ ہی میں نے چوری کی ہے لیکن اگر میں وزارت عظمہ کے منصب پر نہ بھی رہا تو میں ان چوروں کا پیچھا کرتا رہوں گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں یہ بڑا ایک اہم پیغام دیا آج پرائیم منسٹر نے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں وہ جو چوری چھپے ہوا وہ تو ساری دنیا نے دیکھا اور سب جانتے ہیں کہ جو لوگ چوری کر کے پیسہ خرچ کر کے اور خاص طور پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے زمینیں بیچی انہوں نے پیسہ تقسیم کیا اور اس کامیابی کو یقینی بنایا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں یہاں نہیں بھی رہا لوگوں کو میں سڑکوں پر نکالوں گا اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں سارے وسائل موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ملک نیچے کیوں جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا عدل و انصاف کی انہوں نے بات کی اور میساق مدینہ کا جو انہوں نے ذکر کیا اس میں بھی عدل و انصاف کی بات کی اور آپ بے پناہ ارشادات اور فرمودات ہیں نبی کریم نبی آخر الزمان کے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں اور پڑھیں قانون کا مطلب طاقتور اور کمزور کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے یعنی انہوں نے اس توازن کی بات کی کہ قانون کی بالا دستی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طاقتور اور ایک کمزور ایک ہی کٹیرے میں کھڑے ہوں انہوں نے کہا جب مجھے ایکسپیرینس ہوا جیل جانے کا پرویز مشرف کے دور میں سات دن کا وہ میرا تجربہ تھا وہاں پر بھی میں نے دیکھا صرف مجھے غریب اور لاچار لوگی دکھائی دیئے کمزور لوگی دکھائی دیئے طاقتور لوگ مجھے نہیں دکھائی دیئے انہوں نے کہا سربراہ کی چوری یعنی جو قوم کی سربراہی کرتا ہے وزارت عظمہ کے منصب پر بیٹھتا ہے یا صدور کے طور پر اگر وہ بیٹھتا ہے اس کی چوری کا جو خمیازہ بھگتی ہے وہ پوری قوم بھگتی ہے اور وہ غربت کی تحت بھگتی ہے ٹیکسز کی تحت بھگتی ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ غریب ممالک سے ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور پاکستان سے ایک موتاعت اندازے کے مطابق ایک سو دس ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہوتی ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے لیکن آج پیغام تھا جمہوریت کا آئین یعنی سپریمیسی آف لا سپریمیسی آف کانسٹیٹیشن کی آج پرائیم منسٹر نے بات کی ہے ایک پیغام دیا ہے اور سب سے خوبصورت بات انہوں نے یہ کی کہ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا جمہوری حق ہے اسی حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک پیرزادہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ممتاز تجزیہ کار ہیں بین الاقوامی امور پر آپ کی گہری نظر ہے سیاسی امور اور جو سیاسی داؤ پیچ ہے اسے بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں بخوبی آپ ان کو سمجھتے ہیں بہت شکریہ تارک پیرزادہ صاحب آفتاب جانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ آفتاب جانگیر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے بڑا اچھا ایک فیصلہ کیا گیا تاکہ پوری قوم بھی دیکھے اور پوری قوم کو پتا چلے کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ہے لیکن آپوزیشن نے اس کو آئین اور جمہوری اقدار کے ساتھ جھوڑ دیا کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اور آج کے اہم دن پہ جبکہ پرائیم نیسٹر نے ابھی اپنی سپیش ختم کی ہے تو آپ نے مجھے موقع دیا ہے دیکھیں ساجب بھائی کے بات یہ ہے کہ جو خشات ہمیں تھے شروع سے ان کا آج کل کے الیکشن نے ثابت کیا کہ وہ خشات ہمارے درست ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بحیثیت طالب سیاست کے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کو ایک جمہوری اقدار میں اچھے ملکوں کے صف میں شامل کرنا ہے ہمارا ماضی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے سیاست کے اندر پیسے کا انوالمنٹ ہے تعلقات کا انوالمنٹ ہے طاقت کا انوالمنٹ ہے لیکن اسے ختم کرنے کی سخص ضرورت تھی تو اس کے لئے ہم نے ایک کوشش کی جو کہ مساکہ جمہوریت میں ان دونوں پارٹیوں نے بھی سائن کیا تھا کہ اوپن ہینڈ یا شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن کروایا جائے کیونکہ اکثر جو پیسہ چلتا ہے وہ سینٹ کے الیکشنز میں چلتا ہے ویسے عام حالات میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں پیسہ تو بہت استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جس طرح منتخب لوگ چنے ہوئے لوگوں کے اندر پیسے کا استعمال ہوتا ہے اس سے ہماری جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے تو اس لئے اسی چیز کو لیتے ہوئے ہم نے بھی یہ کوشش کی پرائم نیسٹر آف پاکستان نے بھی کوشش کی اور ہم نے یہ سب نے مل کے کوشش کی کہ جی اس سینٹ کے الیکشن کو کم سے کم صاف اور شفاف بنایا جائے اور اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی سپریم کورٹ میں بھی گئے سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں یہ کہا کہ جی اس پہ بار کورٹ لگا دیا جائے تاکہ کوئی ایسا کوئی میکنیزم بن جائے کہ جس سے اگر کوئی چاہے تو پتہ کر سکے آج اگر یہ بار کورٹ ہوتا تو کھل کر چیزیں سامنے آ جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھیں کہ خواتین کی سیٹ ایک سو چوہتر ووٹ اور مرد کی سیٹ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی سیٹ جو ہے وہ ایک سو انہتر ووٹ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے وہ یقینا کسی نہ کسی بنیاد پر تو ہوئے ہوں گے لیکن ہمارے سب کے خشات یہ پوری قوم کے یہ خشات ہیں کہ یہ پیسے کی بنیاد پر ہوئے ہیں سب کو چھوئے ہیں پیسے کی بنیاد طاقت کی بنیاد رشتہ داری کی بنیاد لیکن پیسہ مین ہے اس کے اندر صحیح اسی حالے سے ہم مزید بھی بات کرتے ہیں تاریخ پیرزادہ صاحب کچھ آداد شمار کے حالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ ہم اسیمبلی میں جو ہے عددی جو برطری ہے وہ کس جماعت کی ہے پاکستان تاریخ کے انصاف ڈیفینیٹلی چھبیس نشستوں کے ساتھ سرے فیرست ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو دیگر اتحادی ہیں اس میں کاف لیگ بھی شامل ہے اور دیگر کچھ جماعتیں ہیں اور آزاد چھے عراقین بھی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ آزاد عراقین جو ہیں وہ سوچ سمجھ کی یہ فیصلہ کریں گے لیکن آج پرائم منسٹر نے جو جمہوریت کے حوالے سے اور جسے سپریمیسی آف کانسٹیٹیشن کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کے سنیرے حروف کا ذکر کر دیا انہوں نے کہا آپ سب آزاد ہیں آپ کا جمہوری حق ہے جسے ووٹ دیں یعنی اتنا کھل کے بعد شاید پاکستان کی نسٹری میں کسی پرائم منسٹر نہیں کی کسی نے بھی نہیں کی اور سچ بات یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیادوں کو جتنا وزیراعظم نے آج مضبوط کیا ہے میں بڑے فخر کے ساتھ ایک آزاد تذجیہ کار کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے آئندہ چند مہینوں میں باہر سفر کرنے کا موقع ملا اور کبھی کسی نے یہ پوچھ لیا کہ ملک میں جمہوریت کا کیا حال ہے تو ٹھیک ہے زرداری اور نواز شریف کا ڈاکو راج ابھی کچھ دن اور چلے گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت کی بنیادیں موجودہ وزیراعظم نے بڑی حد تک مضبوط کر دی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری تفضیح سے کوئی مجھے نوازتا ہے یا نہیں نوازتا ہے میرا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے ایک آزاد تذجیہ کاروں دوسری بات میں ذرا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم نے جب یہ اعتماد کا ووٹ لینے کی ابھی بات کی ہے اور پرسوں کا دن منتخب کیا ہے تو اس میں دو بڑے فوائد ہیں ایک تو نظام کی مضبوط ہونے کا معاملہ ہے دوسرے پی ٹی آئی کے ارکان کی دیانت داری کا امتحان جو ہے وہ ایسے شفاف ایسے شفاف انداز میں وزیراعظم نے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ اب اس سے بچنا اگر کوئی بددیانت ہے تو وہ بچ نہیں سکے گا اور اگر کوئی دیانت دار ہے تو اس کو مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی اور لوگ اس پر فخریہ انداز میں کہیں گے کہ ان لوگوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور جہاں تک وزیراعظم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو وہ کہہ چکے ہیں نہ تو ان کا کوئی رشدار ہے جسے انہوں نے وزیر بنانا ہے نہ کسی کو پیسے دینے ہیں نہ کوئی ویکٹری لگنی ہیں تو پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وزیراعظم کو اگر خدمت کا موقع دینا ہے تو ان کے ارکان نے دینا ہے جنہیں وزیراعظم کی اعتماد کی قوت سے عوام نے منتخب کیا ہے یاد رکھئے یہ جو اکثریت ہے وزیراعظم کے ساتھ اور جو اتحادی بھی ہیں اتحادیوں کو بھی اس لیے ووٹ ملا ہے کہ وزیراعظم نے انجسمنٹ کی تھی سیٹس کی اور اس کی وجہ سے وہ تعاون ہوا اور انتخابی تعاون کے نتیجے میں وہ لوگ آئے ہیں تو لہذا یہ سب کا امتحان ہے کہ وہ اس رتائیں اور جمہوریت کو مضبوط کریں اس کا تعلق اچھا تارک کی زیادہ صاحب یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی اسی طرح اشارہ بھی کیا ہے اس کانفیڈنس موشن کی اگر ہم بات کریں یا یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جائیں گے وہ چھے اشخاص ایک تو ووٹ جو ریجیکٹس ہوئے وہ ایک طرف ان کی نشاندہ ہی کتنی ضروری ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی معاملات اگر وہ وہاں پہ پرائیم نیسٹر صاحب پر اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کے سامنے ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو بے نکاب کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اچھا اس میں ایک تھوڑی سی میں ان کی اخلاقی مجبوری کا ذکر کر دوں ان حضرات کی جن لوگوں نے یہ ووٹ نہیں دیا یا ووٹ بیچا ہے ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ میں تو وہ چھپ کر بچ گئے ہیں لیکن قومی اسیملی میں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ووٹ تو سامنے آئے گا اس سامنے آنے کے نتیجے میں وزیراعظم منتقب ہو یا نہ ہو ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہونے سے بچ نہیں سکتی ان چھ سات آٹھ حضرات کی اور الیکشن کا اگر وزیراعظم اعلان کرنے کی بات کریں اور میرے نزدیک تو کرنا چاہئے اسیملی کو توڑ کر ایک طرف پھینکیں اگر یہ اتنی ہی بددیانتی کا دورہ آ گیا ہے تو جمہوری جمہوریت میں وزیراعظم اسیملی توڑنے کا صدر کی مشورے سے مکمل اختیار رکھتا ہے تو اس صورت میں تو گنجائش ہی نہیں چھوڑنی چاہئے دیکھیں اگر نہ بھی ہو تو وزیراعظم ان چھے آٹھ دس لوگوں کا قلعہ کمہ سیاسی طور پر کرنے کی بڑی واضح اور دینہ دارانہ انداز میں پوزیشن میں ہوں گے چوتھی بات میں سینٹ کی کرتا چلیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو سیٹوں کی تقسیم آئی ہے اس کے مطابق اگر سنجنانی صاحب جیسے کہ اپنے تعلقات ان کے پچھلے الیکشن میں بھی تھے وہ اس کو استعمال کریں جو ان کی دوستیاں اور تعلقات ہوتے ہیں اور صوبوں میں ان کی بنیادیں ہیں تو اس بنیاد پر اگر جماعت اسلامی اور چھے آزاد ارکان کو ساتھ ملائیں تو پچاس ووٹ پھر بھی اس تمام بدیاندی کے باوجود اور ووٹ خرید جانے کے باوجود جو کہ نواز شریف اور یہ مریم اور زرداری صاحب نے حرکتیں کی ہیں اس کے باوجود وزیراعظم کے سنجنانی صاحب کے پاس پچاس سیٹوں ووٹیں موجود ہوں گی اور بقایہ دو تین جو ان کا ایک دو اور ووٹیں چاہیے ہوں گی وہ جو سینٹ میں الیکشن کا ترکے کار ہے دوستیاں تعلقات سیاسی رابطے ان کی بنیاد میں ذرا مکمل کرلوں وہ جیتنا کو ناممکن نہیں ہے اچھا ایک بات اس میں بڑی اہم کی پرائیم منسٹر نے اپنے پچپن سالہ اپنے ہسٹری کا بھی بتایا کہ جب ہمارے صدور امریکہ جایا کرتے تھے تو وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کا استقبال کیا کرتے تھے یعنی ہمارے تشخص کو خراب کیا اس کرپشن نے اس منی لانڈرنگ نے اور باہر جس طریقے سے پیسہ بیجا گیا یہ تمام چیزیں تو اپنی طرف ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو گورک دندہ ہو رہا ہے یا اوورال یہ جو سینٹ میں سب کچھ ہوا ایک ٹرس ڈیفیسٹ یعنی عوام اور سٹیٹ اور گورنمنٹس کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے اگر اسے فروغ مل گیا اس کے نقصان کیا ہوں گے میں پہلے تو یہ بتا دوں ذرا سے تھوڑی تاریخ کا آپ نے ذکر کیا ہے دونوں باتوں کا پاکستان اس وقت یہ جو خبریں آ رہی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے سے آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کا چہرہ ان زرداری اور نواز شریف کی پارٹی نے سیاہ کر کے رکھ دیا ہے یہ خبریں چھپی ہوئی نہیں ہیں یہ دنیا کوئی مواصلات سے کٹی ہوئی دنیا نہیں کمپیوٹر کی دنیا ہے جس میں ایک سیکنڈ کے سویں حصے میں یا اس سے بھی زیادہ خبر یہاں سے برازیل تک جاتی ہے بارہ ہزار میل دور تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے پاکستان کی جو جمہوری تشخص ہے اس کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے اور چونکہ ان کو کردار ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے تکرہ زرداری صاحب شروع دن سے کہہ رہے ہیں ہم سرپرائز دیں گے مطلب ہے ہم ووٹ خریدیں گے کہ ان نوٹوں کی گڑیوں کی ریلے چل رہی ہیں اچھا مزید کی بات یہ ان دونوں ڈاکومنٹریز جو ہیں دستاویزاد جو چلیں ہیں ٹیلیویزن پہ ان میں سے کسی کو بھی چیلنج کسی نے نہیں کیا ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس کا مطلب ہے کہ سچ سامنے آگیا ہے اب فرق صرف اتنا ہے کہ سچ نے ایک قدم آگے اٹھانا ہے اور زرداری اور یہ جو جالی دستاویزاد پیش کرنے والی مریم نواز ہیں میں نے آفتاب جانگیر صاحب کی طرف بھی جانا ہے میں تاریخ پیٹ سارا صاحب اچھیدہ اچھیدہ نقات پہ بات کرلوں تو ٹرسٹ ایفیسٹ کے حوالے سے میں نے بات کی کیونکہ جنگل کی آگ کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو سوکا گیلہ نہیں دیکھتی تو پولیٹیشن سے اور جو سینیٹرز ہیں منتخب نمائندے ہیں جن کا چناؤ صوبائی اسمبلیوں سے ہوتا ہے یہ قومی اسمبلی سے ہوتا ہے ان کے اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوگا بلکل درست کہنے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینیٹ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے تاریخی طور پر اور آئینی طور پر کہ یہ غیر منتخب ادارہ ہے اس کی تمام کی تمام جو ساکھ ہے وہ اس کو ووٹوں کے ذریعے منتخب کرنے والے افراد کی دینداری سے منسلک ہے چنانچہ یہاں پر ان دس پندرہ افراد نے زرداری اور مریم اور نواز شریف کی یہ پیسے کی بنیاد پر جرم کو جمہوریت سے سینیٹ کے اندر منسلک کر دی ہے بلکل یہ وہ سانہہ ہے جس سے پاکستان کے اندر اور باہر دونوں سطحوں پر ہمیں بہت بڑا نقصہ ہے اچھا آفتاب جانگیر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو بار بار بات کی جاتی ہے تو فوزیہ ارشد کو ایک سو چورتر ووٹ ملے تو بار بار آج دعوے کیے جا رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی کیے جا رہے تھے مریم صفدر کی جانب سے بھی کیے جا رہے تھے کہ یہ تو عوام نے جو ہے وہ کھل کر اظہار کر دیا یعنی پارلیمنٹیرینز نے آپ پر ایک اعتماد نہیں رہا تو یہ ون سیونٹی فور کا فگر جو سامنے آیا ہے یہ پھر کیا تھا اچھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے پیرزادہ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی عزت کو دعو پہ لگایا گیا ہے ایک شخص کے خاطر اگر عمران خان ورسس پاکستان مقابلہ تھا دیکھیں آپ دنیا میں جہاں بھی کہیں جائیں گے وہاں کے جو پالیٹیشنز ہیں وہ تو بکتے ہیں ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے تھا اور دوسری بات یہ کہ آج پیپس پارٹی نے تو بڑی زبردست موف کی کہ وہ تو جیتی نون لیگ نہیں جیتی کیونکہ جو خاتون میں امیدوار تھی وہ نون لیگ کی تھی تو لہٰذا پیپس پارٹی نے زرداری صاحب نے صرف اپنی ذات کے لیے گیم کھیلا انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے میرے کینیڈیٹ کو جتا دو تاکہ میں دوبارہ سے میم سٹریم پولیٹکس میں آ جاؤں صوبے سے نکل کر پاکستان کی سیاست میں آ جاؤں وہ صوبے کی سیاست تک محدود ہو گئے تھے جہاں سے ان کو وہاں سے بھی دن با دن کمزور ہوتے جا رہے تھے تو لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں ایک سو چوتر ووٹ ہو گئے کل سیٹرڈے کو ہم کانفیڈنس دیتے ہیں اور پرائیم میسٹر صاحب جو ہیں وہ پھر اکثریت کے ساتھ اپنے آپ کو تو ان پر جو ہمارے نمائندے ہیں قومی سمبلی کے میمبرز ہیں وہ ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پھر کیا بات رہ جائے گی اچھا جہاں تک جائے گی ابھی جو کلکولیشن پیزادہ صاحب نے بتائی ہے اس کے مطابق اگر چیئرمن سینٹ بھی ہمارا منتخب ہو جاتا ہے تو پھر کیا بات رہ جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمہوریت کو طاقت وط کریں اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن آئے عوام کے پاس جائیں کارکردگی کے اوپر ووٹ مانگیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں نہ کہ نوٹوں کے ذریعے تعلقات کے ذریعے سفارشوں کے ذریعے فیصلے کروائیں اس سے ملک کے اندر جمہوریت پنپے گی نہیں بلکہ ملک کی تشخص کو نقصان پہنچے گا ملک کے جمہوری اداروں کو نقصان پہنچے گا لوگوں کا اعتماد اپنے منتخب نمائندوں سے اٹھے گا اچھا آفتاب جانگیر صاحب یہ بھی بتائے گا آج بلاوال بھٹو زرداری نے کہا اب ہم بتائیں گے کہ ادم اعتماد کب ہوگا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے یعنی اب اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ کرے گی دیکھیں یہ تو یقیناً ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہے چل رہی ہیں لیکن میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ابھی یہ سیٹیڈی کا ادم اعتماد کی جو ووٹ ہے پھر پرائیم میسٹر کا وہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر سینٹ کا الیکشن جب آئے گا اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ چیئرمن کے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ جی لانگ مارچ ہے یا آدم اعتماد ہے یا کیا ہے تو ایک لمبی کہانی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کھیل کے اندر حصے دار بنے ہیں یہ ان کے لئے بڑے افسوس کی بات ہے لیکن آپ اس چیز کی شوٹی دلاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ یقین دلائیں گے کہ وہ اشخاص وہ شخصیات یا وہ کرپٹ اناثر جنہوں نے یوسف رضا گلانی کا جس طرح ساتھ دیا ہے اور کہا بھی یہ گیا پرائیم میسٹر صاحب کی جانب سے بھی کہ انہوں نے زمینیں خریدی پیسے بانٹے ان کا کڑا اعتصاب ہوگا جس طرح بیس عراقین کو خیبر پخت الخواہ سے نکال دیا گیا ان عراقین کو بھی نکال دیا جائے گا اچھا دیکھیں یہ جیسی پتہ چلے گا تو یقین ان کے اوپر بھی پوری وہی کاروائی ہوگی کہ جو ماضی میں ہوئی ہے اور پرائیم میسٹر عمران خان اس معاملے میں بہت سٹیٹ فارورڈ سیدھی سازی انہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ کرپشن نو ٹالرینس اچھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ضمیر کا بھی ایک فیصلہ ہوگا جب وہ قومی اسمبلی کے اندر داخل ہوں گے جب وہ عمران خان کے سامنے جائیں گے ان کا ضمیر ان کو ملامت کرے گا اور یہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی وہ جب اسمبلی میں جائیں گے اور وہ جب کھڑے ہوں گے تو آپوزیشن خود ان کی نشاندہی کرے گا جب وہ نعرے لگائیں گے جب وہ باتیں کریں گے وہ جب تالیاں بجائیں گے تو پتہ چل جائے گا تو ان کالی بھیڑوں کی کوئی نشاندہی کی گئی ہے کچھ سمجھا گیا ہے کیونکہ آپوزیشن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناراض عراقین کو بھی آپ بھولے نہیں آپ صرف کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ناراض عراقین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اچھا میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں ناراض ہوتا تو میں کھل کے اس کا اظہار کرتا میں چھپ کے اظہار نہیں کرتا میں کھل کے کرتا کہ جی میں آپ سے ناراض تو آپ جانگیر صاحب یہ تو اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈی سیٹ تو نہیں ہو سکتا آئینی طور پر میں ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا تو میں کھل کے اظہار کرتا کہ جی میں آپ کی اس پالیسی سے اختلاف کرتا ہوں اور اپنے آپ کو ایپسنٹ کرتا جیسے کہ مولانا اکبر چطرالی صاحب نے ووٹ نہیں دیا اگر میں بھی نہیں دیتا یا کوئی اور ہوتا وہ نہیں دیتا تو پتہ چلتا کہ جی ووٹ کم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ ویرسارہ صاحب نے بھی کیا کیونکہ مولانا اکبر چطرالی صاحب جو ہے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ ان کو بھی منانے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھیں کوشش ہے اچھا ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ وہ اتحاد میں بھی رہے ہیں اچھا پورے پاکستان کا ترزیہ کریں تو سوائے ایک قومی اسمبلی کے اندر اسلام آباد کی سیٹ کے قومی اسمبلی کا ایک ہمشخص ایک سیٹ ہا رہے ہیں باقی تو ہم سب جگہ جیتے ہیں اپنے حصے کی ہم نے کے پی کے اندر پراپر سیٹیں لی ہیں سندھ کے اندر ہماری دو سیٹیں آپ نہیں سمجھتے سر کہ حکومت نے کافی عدد تک خود بھی اس کو اتنا ہائپ کریٹ کیا تھا یہ جو نشست تھی قومی اسمبلی کی اچھا یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ دیکھیں اس کو میرے خیال میں ماضی میں آپ تو سینئر تجزیہ کا انکر پرسن ہیں صحافی ہیں ماضی میں اس طرح کے کبھی سے آپ نے سینٹ کے الیکشن نہیں دیکھے اتنے ہائپ کریٹ ہوئے پورا ایک اپوزیشن ایک طرف اور ایک پارٹی ایک طرف تو لیکن دیکھیں اس میں یہ زندگی اور موت کا سوال بنا لیا تھا ایسا نہیں ہے لیکن وسیم سجاد صاحب کے جو تیسری مرتبہ جب ان کو انتخاب ان کا چناؤک کیا جار تھا تو صورتحال اسی طرح کی بن گئی دیکھیں وہ صحیح ہے لیکن ہمیں آکے نکلنا چاہیے اب یہ ایک الیکشن ہوا ہے اور اس میں کچھ کوتائیاں خامیاں رہی ہوں گی یقیناً جس کی نشاندہی جو ہے بار بار ہم نے سپریم کورٹ میں بھی جا کے کرنے کی کوشش کی اور میڈیا کے ذریعے بھی بتانا چاہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف صاف ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور امانداری کے ساتھ ووٹ ہو تو اگر امانداری کے ساتھ افتاب جانگیر صاحب ایک اور سوال میں نے کل بھی اٹھایا تھا کہ ایک طرف تو جو ہم جس طریقے سے کونسٹیٹیشنل ایمینمنٹ کی بات کرتے ہیں یا شو آف ہینڈ کی بات کرتے ہیں اوپن بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ پیرلل ہم انسٹیٹیشن بلڈنگ بھی کرنی ہیں احتساب کے جو ادارے ہیں انٹی کرپشن ہے قومی اتساب بیرو ہے اس کے ساتھ ایف آئی اے ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانا چاہیے کہ یہ اشخاص جو مطلب ایم پی ایس کو ایم این ایس کو پیسہ دیتے ہیں ان کا بھی کڑا اتساب کیا چاہے کیا یہ ایگزیمٹیڈ ہیں ان کو کوئی پریویلیج حاصل ہے کہ ان کا کوئی اتساب نہیں ہوتا دیکھیں جب تک ادارے اپنا کام صحیح تھی کیسے نہ کریں کیونکہ ہر ادارے میں داخل ہونے والا شخص ایک اپنے اوپر اوتھ لیتا ہے کہ میں اپنے ادارے کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوں گا تو اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور سزا تو دونوں کو ملنی چاہیے دینے والے کو بھی دینے والے کو بھی کیونکہ دونوں برابر کے شریک ہے اور جو ان کے معاوین ہیں ان کو بھی یہاں نہیں پکڑ ہوگی تو اللہ کیاں تو ضرور ہوگی آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائے منسٹر کی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر چیئرمن سادق سنجرانی کے ساتھ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ اور لیفٹنین جنرل فیض احمد ڈی جی آئی ایس آئی ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں قومی امور پر بھی بات کی گئی ہے ڈومیسٹک ایشوز پر بھی بات کی ہے کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا کون سی ایسی جماعت ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک آئیڈیلوجیکل آپ لوگوں کی ایک وابستگی ہو سکتی ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ اس جماعت کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں یا مزید اس میں بہتری لائی جا سکتے ہیں کیونکہ کاف لیک کے بھی کچھ عرصہ پہلے اور اقین آپ سے کچھ ناراض تھے اچھا دیکھیں یہ جتنی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں یہ تقریباً وہی جماعتیں ہیں جن کا اور ہمارا منفیسٹو یا ہماری سوچ ملتی جلتی ہے اچھا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں اور مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے اچھا سب کے ایشوز کیا ہیں سب کے ایشوز یہ ہیں کہ وہ اپنے اپنے ان کے مسائل ہیں اپنی ترقیاتی مسائل ہیں اپنے علاقے کے مسائل ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری لائیں گے اچھا ایک اور چیز بڑی اہام کیونکہ آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں سب کی حاضری کو یقینی بنانا سیٹرڈے کو ہفتے والے دن تمام عرقین کی حاضری کو یقینی بنانا کوئی عذر کوئی بہانہ نہ ہو اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیہ کی گئی ہے کیونکہ یہ اس مارکے میں یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے اچھا دیکھیں یہ تو سب سے بڑا ایک امتیان میرا ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں اگر اس دن حاضر نہ ہو سکا تو سارے شک و شبات میری طرف چلے جائیں گے تو اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ جو اماندار اور وفادار ہوگا اور جس نے ووٹ بھی پراپر دیا ہوگا وہ تو کم سے کم وہاں پر حاضر ہو کر کیونکہ یہ تو چھپا ہوا کوئی ووٹنگ تو ہے نہیں یہ سامنے سامنے ہوگا جو نہیں ہوگا تو سب کی نگائیں سب کا شک اس کی طرف جائے گا تو ہر آدمی اپنے آپ کو کلیر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اس گندے دھندے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یقیناً حاضر ہوگا اچھا کیپیبلیٹی یا پولیٹیشن کی کریڈیبلیٹی کی اگر ہم بات کریں یا ان کے ایکسپیرینس کی ہم بات کریں ایکسپیرینس تو بڑا میٹر کرتا ہے خاص طور پر سینٹ کے انتخابات میں چناؤ کا جو طریقہ کار ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ ہمیشہ اس میں ہم نے دیکھے غلطیاں ووٹ ریجیکٹ کیسے ہو جاتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اتنے ایکسپیرینس ہونے کے باوجود شہریار افریدی صاحب جیسے بندے جنہوں نے کافی سٹرگل کی ہے پرائیم منسٹر کے وہ صفحے اول کی کھلاڑی بھی ہیں لیکن ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی کہ ان کا ووٹ بھی ریجیکٹ ہو گیا تو یہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اپنی جو انٹرنل جو ہے آپ لوگوں کی جو جماعت ہے اس میں کوئی ایک سرکل رکھا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے بھی کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تجربات کا جو ہے تبادلہ کیا جائے تاکہ اس طرح کی غلطیوں سے بڑے لیول پر نقصان نہ ہو اچھا دیکھیں میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ ہمارے دو خواہات ہیں خاص طور پر ایک خواہات ہیں ان کا ممبر جو ہیں کمل شوزیب اس طرح آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا اس طرح آپ کو نشان لگانا ہے لیکن جہاں تک آپ نے شہریار صاحب کی بات کی ہے وہ یقیناً کیونکہ ان کا تیسرا ٹرم تھا تو وہ میرے خیال میں اوور کانفیڈنس ہو گئے یا کوئی مجھے نہیں سمجھ میں آئی تو یقی اس پہ اور جس نے بھی غلطی کیے جس نے بھی غلطی کیے اور سینئر ممبر ہے دیکھیں قانون ساز اسمبلی کا وہ ممبر ہے قومی اسمبلی کا ممبر ہے اگر وہ یہ غلطی کرتا ہے تو یقیناً سزا و جزا کا عمل بھی ہونا چاہیے اچھا آخر میں ایک بات یہاں پہ میں ضرور کرنا چاہوں گا پرائیم نسٹر صاحب کی اقتباسات جو ان کی سپیچ کی اب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی اور نوجوانوں کے حوالے سے بات کی کہ یہ سارا تماشا جو نوجوانوں نے دیکھا جنہوں نے مستقبل کا تعیون کرنا ہے مستقبل کی رائے ہموار کرنے ویری شارٹ کمنٹ بتائیے گا کیا پیغام دے رہے ہیں ہم نے نوجوانوں کو کہ یہ ہے جمہوریت کا حصد آپ یقین کریں کہ یہ عمران خان ہے جس نے نوجوانوں کو ایک نئی امید دی ہے آج یہاں پہ بھی غلطی ہوئی ہے اور نوجوان یہ میرے شہر کراچی کا آفتاب جانگیر صاحب میں چاہتا تھا کہ اس پہ تفصیلاً بات کریں لیکن آپ نے ناظرین پرائم منسٹر کا خطاب بھی سنا ان کے اقتباسات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان